اس لئے آقا علیہ السلام نے امت کو یہ تلقین فرمائی حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جو کریم روایت کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی نے جامعہ الاحادیث میں سے اس کو نکل کیا آقا نے فرمایا ادبو اولادکم علی صلاح سے خسالیں لوگوں میری امت کے لوگوں غلاموں اپنی اولاد کو اپنی نسلوں کو تین خسلتوں کی تربیت کرو ان کو اس طرح پرورش کرو کہ تین چیزیں ان کی اولاد اور نسلوں کے اندر رچ بس جائیں ان کے خون میں ان کی طبیعت میں تین چیزوں پر ان کو تیار کرو کیا حب و نبییکم ایک اپنے نبی کی محبت سکھاؤ وہی سکھا رہے ہیں وہی سکھا رہے ہیں یہ ساری رات یہی ادبو اولادکم علی صلاح سے خسالیں اولوہا حب و نبییکم سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ پھر حب و اہلِ بیت ہی پھر حضور کی اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ پھر وقرات القرآن پھر قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ قرآن کی تلاوت سکھاؤ اور آپ کو مبارک ہو آقا علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا آقا علیہ السلام نے امت کو دو طبقوں میں تقسیم فرمایا بولے کتنے میں ایک طبقے کا نام رکھا اصحاب اور ایک طبقے کا نام رکھا اخوان فرمایا یہ میرے اصحاب ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے اخوان بھائیوں کو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان اور بھائی نہیں آپ نے فرمایا نہیں تم میرے اصحاب ہو تم میرے اصحاب ہو اخوان یعنی میرے بھائی تو آقا آپ کے بھائی کون ہوگے فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے میری زیارت نہیں کی ہوگی مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ سے اتنا عشق کریں گے کہ اپنے مال اولاد بچے بیوی خاندان ہر شئے قربان کرنے کو تیار ہوں گے میری ایک دید کی خاطر